مصیح اسو کے نام میں آپ صاحب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں میرا نام پاسٹر فرویز رحمت مصیح ہے اور خداون مجھے اپنی خدمت کے لیے دیلاسٹیج منسٹریز کے پلیٹ فارم سے استعمال کر رہا ہے میں جیم سیٹ ایلویین کا خاص طور پر شکر اگزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں ایک مختصر پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں اور آج کا جو انوان خداون نے میرے دل میں رکھا ہے وہ ہے یہ سمسی کی عزماشیں اس سے پہلے میں نے ایک سرمن ایک پیغام یہ سمسی کی ان عزماشوں کے حوالے سے جو متی رسول نے بیان کی ہیں پیش کیا ہے اور اب دوسرا حوالہ بھی اسی کنٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ لوکا نے کس طور سے یہ سمسی کی عزماشوں کو بیان کیا ہے اور اگر آپ ان سب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چار باب اور ایک سے تیرہ آیات میں ان عزماشوں کو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزو وقت کی کمی کو محدود سامنے رکھتے ہوئے میرے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں پورا حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کر سکوں لیکن میں ہمیشہ یہ درخواست ضرور کرتا ہوں کہ جب آپ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ضرور اپنے سامنے اپنی انجیل کو کھولیں دیکھیں کہ کس طور سے مصنف اس کا بیان کرتا ہے تاکہ آپ پڑھیں سمجھیں اور برکت حاصل کریں میرے عزیزو اس کی پہلی آیات ہی بڑی زبردست ہے کہ یہ سمسی رول قدس سے بڑا ہوا یردن سے لوٹا ہے یعنی جہاں جب یہ سمسی بابتسمہ لیا ہے وہ واپس آتا ہے تو رول قدس اس کو چالیس دن تاک جو ہے وہ بیعبان میں لے جاتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ بیعبان میں ہی کیوں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یعنی سی تنہائی میں باب سے رہنمائی حاصل کرے اس سے گائیڈنس لے کہ جو بڑا مشن وہ اسے دیا ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے تاکہ اس کا پورا دھیان صرف اور صرف اپنے باپ کی طرف اور اس مشن کی طرف رہے جو اس کے باپ نے اسی حسائن کیا ہے کہ دنیا کی نجات کا کام کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ابلیس سے اجزمائش ہو ابلیس سے مقابلہ کیا جائے اور اس پر فتح حاصل کی جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ابلیس کا جو آدم تھا پہلی دفعہ باغ ادن میں اس کا مقابلہ مخالف سے ہوتا ہے ابلیس سے ہوتا ہے اشتان سے ہوتا ہے تو ابلیس نے اسے شکست دے دی اور اس کا اختیار اس کے پاس آ گیا اور اسی طرح یسمسی کو آدم سانی اور دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مشن شروع ہو یسمسی بھی ہماری طرح ازمائشوں سے گزرے ہیں میرے عزیزو یہ سمسی چالیس دن بیابان میں رہا ہے اور ہم جانتے ہیں ابلیس نے جو پہلی ازمائش اس کی کی ہے وہ اسی سے کی ہے کہ جب یہ چالیس دن پورے ہو گئے ہیں تو یہ سمسی کو بھوک لگی ہے اور ابلیس کا چیلنج یہ ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے اور یہ تینوں ازمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کشتان کو پتا نہیں ہے کہ یہ سمسی خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ ریفرنس پیش کر رہا ہے اگر جامتی تین ستارہ میں لکھا ہے کہ جب یہ سمسی بتسمہ لیتے ہیں تو اسمان سے یہ آواز آتی ہے باپ کی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اور اس بات کو وہ یہاں پیش کر رہا ہے کہ کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے تو ناممکنات کا خدا ہے تو اب تجھے بھوک لگی ہے تو تو اپنی اس بھوک کو مٹائے گا پر کیسے اس پتھر کو کہہ کہ روٹی بن جائے میرے عزیزوں یہ سمسی خدا کے انتظام جو ہے وہ صرف اور صرف اسی کو پورا کرے گا بے شک روٹی بنانے کا عمل تو ہے صحیح ہے لیکن اشتار کے کہنے پر ایسا کرے یہ غلط ہے اس لیے ضرور ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے اور یہ سمسی اس ازماش پر کیسے گالب آتے ہیں کہ اس نے استشنہ آٹھ تین سے جواب پیش کیا ہے ابلیس نے اسے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہا کہ روٹی بن جائے اور یہ سمسی نے اس کو یہ جواب دیا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا جیس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے جسمانی طور پر خورا کی ضرورت ہے اسی طرح ہمیں روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے اور یہ سمسی نے اس ازماش کا جواب استشنہ اس کاٹھ باب اور تیسری جات سے پیش کیا ہے یعنی ہمیں جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خدا کی اسودگی جو ہے خدا کی جو فرمبرداری ہے یہ بھی بہت ضروری ہے میرے عزیزوں دوسری ازماش میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسو کو پہاڑ پر انچی جگہ پر یعنی پہاڑ پر لے جاتا ہے اسے دنیا کی سب کنگڈمز جو ہے وہ دکھاتا ہے اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوقت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورد ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں کہ یہ شتان کو اپنی پیشکش دکھانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا یعنی وہ ایسے منپلیٹ کر کے چیزوں کو بتاتا ہے کہ یہ سب صحیح ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ جیسے میں نے ابھی بیان کی تھی کہ آدم جب گناہ میں گرتا ہے تو اس اختیار سے محروم ہو جاتا ہے جو باغی ادن میں اسے حاکمیت کا اختیار ملا تھا اب وہ اختیار شتان کے پاس ہے یعنی دنیا کی اب ساری کنگٹمز جو ہے وہ اس کے حوالے ہیں جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ سارا اختیار ان کی شان و شوکت میں تجھے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپورد ہے جس کو میں چاہتا ہوں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اس کی شرط کیا ہے پس اگر تو میرے آگے سعیدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا یہ ساری کنگٹمز یہ ساری بادشاہتیں میں تجھے دے سکتا ہوں اس کی شرط کیا ہے کہ تو مجھے سعیدہ کرے اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کو اسی لیے بعض وقت دنیا کا سردار جہان کا خدا ہوا کی عملداری کا حاکم جو ہے یہ ایسے اسے ٹائٹلز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں جبکہ ہم خدا ان کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ ہے یہ ساری سردارتیں یہ ساری بادشاہتیں ایک دن اس کی ہو جائیں گی جیسا کہ مقاشوہ یارہ پندرہ میں لکھا ہے یعنی ابلیس خدا کو یا سمسی کو وہ چیز پیش کر رہا ہے جو بلاخر ایک چیز ہو جائے گی اور یا سمسی کو اس کے لیے کوئی شارڈ کٹ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایک دم ابھی وہ ساری سلطنت جو ہے وہ حاصل کریں اور وہ بھی اس کے لیے کہ پہلے وہ ابلیس کو سجدہ کریں اور اس ازمائش کا جواب بھی زبردست استشنا چھ تیرہ میں سے پیش کیا گیا ہے کہ خدا مند ابلیس کو یہ یاد کرا رہا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ صرف خدا مند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کی شروع سے یہی خواہش ہے کہ میں بادشاہ بنوں میری بادشاہ میری سلطنت خدا سے بھی بڑی ہو اور اسی لیے وہ اسے وار رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو اور یہ سارا کچھ لے لو اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس کو بھی یاد کر رہا ہے کہ یاد رکھو کہ خدا ہی کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور تیسری ازمائش کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ابلیس یسو کو کہا لے گیا ہے یاروشلم میں حیکل میں اور حیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں یہاں سے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری باپت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے مبادہ تیری پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے میرے عزیز ابلیس کی آیاری ابلیس کی مکاری ابلیس کی چلاکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یسم سی کو اب عبار رہا ہے کہ بھئی حیکل کے کنگرے پر کھڑا ہو کے ایک جمپی لگانا ہے اور یہ تیرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو خدا کا بیٹا ہے گرنٹی تیری پہلے ہی مہیا کر دی گئی ہے زبور اکان میں اس کی یارہ اور بارہ آیت میں تیری حفاظت کا بندبست پہلے ہی کر دیا گیا ہے تو جمپ لگا دے تجھے کچھ لگے میرے عزیز ستان یسو کو اس ازمائش میں ڈال رہا ہے کہ ایک سنسنی خیز کرتب کرنا ہے اتنی دنیا یہاں جمع ہے وہ سب جان جائیں گے کہ واقعی جو آنے والا مسیح مہود ہے جو مخلصی دینے والا ہے جو نجات دیندہ وہ صرف تو ہی ہے اور یہ سمسی وہ بھار رہا ہے کہ تجھے کچھ کیے بغیر سارا کچھ مل جائے گا شورت بھی ملے گی سب کچھ ملے گا صرف ایک جمپ لگا دو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسی نے اس ازمائش میں بھی جو ہے وہ اسے شکست دے دی ہے استشنا چھ باب اور سولہ آیت میں لکھا ہے کہ تُو خدا خدا کو جو ہے ازمائنے سے منع کیا گیا ہے جس طرح یہ ہمارے سامنے چار بابر اس کی بارویں آیت میں ہے کہ تُو خدا مند اپنے خدا کی ازمائش نہ کر یعنی یہ سمسی کا یہ جو بیان ہے وہ استشنا اس کا چھ باب اور سولہ آج سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ تین ازمائش کے بعد حبلیس شکست کھا چکا ہے اس کی ساری سٹیٹیجی اس کی ساری پلاننگ اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں اور اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ شکست کھا کہ باغ جے یعنی روح کی تلوار سے پسپا ہو کر یسوم سی کو جدا ہو گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبلیس یسوم سی کی پدائش سے لے کر سلیب کس طور سے سارے پراسس میں انوال رہا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لئے مشکلات پیش کریں اگر آپ خداوند کے کلام سے محبت کرتے ہیں جو متی رسول نے بیان کیا ہے جو لوکا نے نظمائش کا بیان کیا ہے اگر آپ ان دونوں کو پڑھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان دونوں سنفین نے اس واقعہ کو پیش کیا ہے جو متی کی ترتیب ہے وہ لوکا کی ترتیب سے فرق ہے دوسری یا تیسری ازمائش جو ہے وہ اس کی ترتیب ہمیں فرق ملے گی اور جو تینوں ہم دیکھتے ہیں جو تینوں ازمائشیں پیش کی گئی ہیں جو ان میں مقصد پیش کیا گیا ہے وہ بلکل جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو کو بھی چاہے وہ عوشتان ہے کوئی اور مخلوق ہے سعیدہ کرنا بلکل جو ہے وہ گناہ ہے اور پھر یہ تینوں ازمائشیں ایک انسان کی زبردست ضروریات کے گرد گومتی ہیں یعنی جسمانی بھوک طاقت اختیار معلومتہ کی حوض اور لوگوں میں شورت کہ بس ہر طرف ہماری مشوری ہو اور ہم جانتے ہیں کہ اور مسیحی شگرد ہوتے ہوئے بھی ہمارے اردگرد یہ ازمائشیں کیسے ہر وقت گھومتی ہیں کہ جیسے ہماری بھی اس معاشرے میں دنیا میں ایک نمائی مقام ہو ہمیں اکلیسیا میں اچھے اچھے عدے ملیں ہمارا سٹیٹس ہو اور ایسے وغیرہ غیرہ تینوں ازمائشوں میں ہم دیکھیں گوھر کریں کہ اس نے مذہبی زبان ابلیس نے مذہبی زبان استعمال کی اور یوں ان ازمائشوں کو ظاہری طور پر محترم اور قابل قبول بنا دیا کہ میں یہ اپنے سے نہیں کہہ رہا بلکہ اخدا کے کلام میں سے پیش کر رہا ہوں جیسے دسویں اور غیاری آیت میں اس نے زبور سے جو حوالہ بھی پیش کیا ہے میرے عزیزو اس ازمائش سے ہم دو باتیں ضرور سیکھ سکتے ہیں نمبر ایک ازمائش وہ گناہ نہیں ہے اگر بلکہ اس میں اگر ہم گر جاتے ہیں تو وہ گناہ ضرور ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ سمسی کے حوالے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب یہ سمسی کی ازمائش ہوئی ہے اس نے دکھ اٹھایا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ ضرور تقویت ملتی ہے کہ جب ہم ہر روز ہر لمح ان ازمائش سے گزرتے ہیں تو وہ ہماری بھی مدد جو ہے کرتا ہے جس طرح کے برانی دو اٹھارہ میں بیان کیا گیا ہے تو ہمارے لئے میرے عزیزو یہ ازمائش ایک مادل ایک رول مادل کے طور پر ہیں کہ جب ہر روز ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں ان ازمائش کا سامنا کسی نہ کسی صورت میں کرنا پڑتا ہے اور اس کا جو ازمائش پر اگر گالب آنا ہے تو پھر یسنسی کا نمونہ دیکھیں کہ تیس طور سے اس نے صرف خدا کے کلام غالب نہیں آسکتے اور میرے عزیز وآخر میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ نظمائش کا مقصد یہ دیکھنا نہیں تھا کہ وہ گناہ کرتا ہے یا نہیں بلکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ گناہ کار ہی نہیں سکتا کیونکہ صرف ایک پاک اور بیگنا انسان ہی ہمارا فی دیا جو ہے دے کوئی بھی گلتی کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکا اور یہ ہی ہمارے لئے برکت کا باعث ہے کیونکہ ایک بے گناہ ایک بے اب انسان ہی نجات کا کام کر سکتا تھا میرے عزیز و خدا وند ہم سب کو ان ازماشوں پر جو ہر روز ہمارے سامنے ہیں غالب آنے کا اپنے یسو نام میں اپنے اقلام سے غالب آنے کا فضل دے خدا وند آپ سب کو قسرہ سے برکت دے آمین